اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈی میں مارڈرن ایسے نمبر دو کریں گے یہ ہے ویسلنگ آف ورڈز ایمپورٹنٹ ایسے ہے اور اس میں سے پویسٹن آنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں پاسٹ پیپر آپ لوگ دیکھ لیں ان میں سے بھی کافی دفعہ آ چکا ہے یہ یونیورسٹیہ گجرات اور یونیورسٹیہ پنجاب کے گریجویشن یعنی ایڈی پی کے سلیب اس میں شامل ہے تو یہ ایسے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ہم ایک ڈیٹیل سمریک طور پر کریں گے انشاءالا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی تو اچھی لگے گی آپ لائک ضرور کریں گے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف سٹوڈنٹ کوئی بھی مارڈرن ایسے ہو تو اس کا انٹرڈکشن لازمی لکھیں تو فرسٹ سینٹنس میں اس ایسے کا نیم لکھیں اور اس کا جو ریٹر ہے اس کا بھی نیم لکھیں پھر اس کے بارے میں بتانا ہے ریٹر کون ہے یہ کیسا ہے ڈیجڈارنس اس گریٹ لبرہ نیچر یعنی اس کا جو ایسے ہے وہ نیچر کے والے سے یہ مفید ایسے ہے اور یہ جو ریٹر ہے یہ نیچر کا لبر ہے مطلب نیچر کو پسند کرتا ہے یہ مطلب وہ جو ڈسکرائب کرے گا جو بتائے گا اس میں ایمج بھی یوز کرے گا اور سیمبل بھی یوز کرے گا آگے جا کر آپ لوگوں کو دیکھئے گا آپ لوگ انشاءاللہ آج چیز کلیر ہو جائے گی اسی طرح ہم بارے میں دیکھتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دو سیزن کے بارے میں بات کرتا ہے اس ایسے میں دونوں سیزن آپ لوگوں کو سمننا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ہی ڈسکرائب یا ہی ٹیلز جیسے بھی آپ لوگوں سے لکھ سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جو بھی ایسے لکھیں ایک ہی ٹیم سے بھی رکھیں آپ نے پریز ایڈ لیا ہے تو پریز ایڈ میں مطلب اس کے پریز ایڈ کانٹینیوز آئے پرفیکٹ آئے کوئی بھی آئے لیکن اگر انڈیفنیٹ آئے لکھنا ہے پریز ایڈ میں سارا اب میں نے پریز ایڈ چوز کیا ہے آپ پاسٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی چائز ہے لیکن زیادہ یوز جو ہوتا ہے پری سپرینگ بیوٹیفل ونٹر اگلی ٹھیک ہے اور یہی دو ایسپیکٹس ہیں نیچر کے ٹھیک ہے انٹرڈکشن میں اس قلابہ بک سے آپ لوگ اچھے سے دو تین سینٹنس اور تلاش کر کے انٹرڈکشن میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو اپنی کپی پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جی آپ لوگ نے باری باری بات کرنی ہے ونٹر کے بارے میں اور سپرینگ کے بارے میں تو میں نے چھوٹے چھوٹے کی وارڈز لکھتی ہیں ان کو لے کر آپ لوگ سینٹنس بنائیں گے انشاءاللہ آپ لو ہوگا ایک بہت اچھا پیرا بن جائے گا تو ان کو آپ کریٹیو ریٹنگ میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ نے بنا بتانا ہے کہ ونٹر کس کا سیمبل ہے وہ لکھیں گے ونٹر is the symbol of death and destruction ہے ٹھیک ہے یہ death and destruction تباہی کا ہی سیمبل ہے ٹھیک ہے it is long period ہے ٹھیک ہے موسموں کے لئے ہم it کا مطلب subject use کرتے ہیں ٹھیک ہے it کا use استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے looks like very long period نظر آتا ہے it is cold season in it کا سیگا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ نے دکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ destruction کس چیز کیا یہ ہر چیز تباہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں اتنا چار سینٹنس کلیر ہو گئیں یہ سیمبل کس کا ہے یہ پیریڈ کیسا ہے اس کے بعد اس میں موسم کس طرح کا ہوتا ہے اور everything has been destroyed ہے ٹھیک ہے اور اس میں image کیسے ہو میں نے بات کیتے ہیں کہ وہ پر سیمبل اور image کے والے سے بات کرتا ہے آپ لوگوں کو symbol کی سمجھ آگی image دیکھیں ٹھیک ہے death destruction and decay of birds are the image of winter ٹھیک ہے تین مطلب اس کے زیادہ most important image ہیں وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد winter میں آپ لوگ دیکھیں تو جو measurable condition ہے جو بری bad condition ہے وہ birds کی ہے چھوٹے birds کی ٹھیک ہے جب اس کی مطلب ایک حد سے بڑھتا ہے جنہیں سردیاں زیادہ آتی ہیں تو یہ ہوتا کیا ہے مطلب اتنی سردیاں سے یہ لوگ جو سردیاں آتی ہے جو اس کی شدت بڑھتی ہے تو چھوٹے printیں مرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بارے میں آپ لوگوں نے ایک sentence بتانا ہے پھر ان کے body parts بھی ادھر ادھر بکھ رہے پڑے ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ لوگوں نے لکھنا کیسے ہے یعنی آپ لوگ لے سکتے ہیں the body parts of the birds are sketched here and there یعنی ادھر ادھر بکھ رہے پڑے ہیں ٹھیک ہے there is no life in winter everything has been gone ٹھیک ہے the whole world seem to be dead ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگوں sentence لکھ سکتے ہیں اور end پہ آپ لوگ لکھیں گے trees become leafless یعنی اس میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے winter trees become leafless and dry ٹھیک ہے so we can say that winter is the symbol of death ہے اس طرح question آئے گا اس کو prove کریں یہ symbol of death ہے تو آپ لوگ end پہ prove بھی کر سکتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں spring کے والے سے اسی طرح key words ہم چھوٹے چھوٹے use کریں گے ان کی آپ لوگ نے sentence بنا لینے ہے ٹھیک ہے اگر اب whatsapp group میں میرے ساتھ add ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ مجھ سے اپنا یہ ایسے لکھ کر آپ پہ بھی مجھے send بھی کر سکتے ہیں ٹھیک میں چیک کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو student spring کے والے سے آپ لوگ نے جو پیرا لکھنا ہے یہ نہیں آپ نے headings نہیں دینی بس آپ لوگ نے یہ آپ لوگ کو میں نے ایسے بتایا کتاب آپ لوگ بتا لاؤ کہ ہم کس بارے میں آپ بات کرنے جا رہے ہیں تو اسی سے same pattern وہی رکھیں spring is the symbol of life and full of activity ٹھیک ہے یہ life کا symbol ہے ٹھیک ہے in spring season the sun is shining the weather is clean the flowers are blooming the ice metals the voice of turtle is here and there the sun buds such as ان کے آگنام بتا دیں ٹھیک ہے کچھ اسے آپ کو بک میں mention ہوں گے ٹھیک ہے وہ جو sun buds ہیں ٹھیک ہے وہ گانا گانے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے flower کھلنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے موسم صاف ہو جاتا ہے سورج چمکنے لگتا ہے یہ ساری نشانیاں کس کی ہیں spring کی ہیں بہار کی ہیں ٹھیک ہے تو lamb dance کرتے لگتے ہیں یعنی چھوٹے جو مطلب بکری کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گوٹ کے بچے ہوتے ہیں وہ dance کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سردیم صاحب کچھ دیکھا ہوگا یہ اس طرح چھوٹا سیک پیرا بنے گا پھر اس کی بھی images ہیں ٹھیک ہے وہ آپ لوگ نے کیسے لکھنے ہیں hope life sunshine and morning are the image of spring ٹھیک ہے اور اس میں جب ہر چیزوں winter کو ہم بلا دیں گے جب اتنی خوش ہی آئیں گے تو winter میں آپ لوگ کیا لکھیں گے no everything looks fresh and bright ٹھیک ہے تو ریٹر اس میں کیا کہتا ہے یہاں تک end پہ آپ لکھیں گے ٹھیک ہے the writer says that winter is over ٹھیک ہے and no it is useless because اس کو یاد کرنا useless to remember winter and its destruction ٹھیک ہے so spring is the symbol of life ٹھیک ہے جب آپ simbring میں ہوں گے تو آپ لوگیں winter کو یاد نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کو یاد کرنا اس کی طبعیوں کو یاد کرنا use less ہو جائے گے اس نے کیا گیا مطلب نقصان کی ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ لوگوں کو تین مطلب پیرے ہو گئے introduction پھر winter پھر spring اتنا بھی کافی ہے اگر آپ لوگ اور بڑھانا چاہے تو کیسے لکھیں گے life or death کے بارے میں لکھیں گے اور ساتھ اس کا comparison کریں گے winter spring سے میں چھوٹا سا بول دیتا ہوں آپ لوگ سن لیجیگا کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لکھیں گے the writer says that life and death are opposite realities I think آپ لوگ اس چیز سے agree ہوں گے life and death are opposite realities we are for life and death but life and death never live together ہم لوگ ہی life or death کے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب کٹھی بھی نہیں آتی اور یہ کسی بھی لیے بھی نہیں ہے when spring comes winter never comes یہ اس چیز سے بھی آگ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا پہلا لکھنا ہے آگے اس میں کیا لکھنا میں بتاتا ہوں where there is life where is no death ٹھیک ہے یعنی یہ عام زندگی ہے وہ موت نہیں یا موت وہ زندگی نہیں ہے یہ symbol کس کے ہیں یہ چھوٹا سا comparison بتایا آپ لوگ نے ٹھیک ہے تو in this essay life is represented by spring and death is represented by winter ٹھیک ہے یہ دو opposite realities ہیں بس آپ لوگ چھوٹا سا یہ پہلا create کیا اور اس کے بعد آپ لوگ اس کا conclusion لکھیں گے conclusion میں میں نے کچھ sentence لکھیا آپ اس طرح start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں to sum up ٹھیک ہے جہاں آپ لکھ سکتے ہیں can conclude that in the end لکھ سکتے ہیں in short لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اچھا لکھ اس قلابہ بھی چھوٹا سوٹے مطلب یہ مطلب conclusion جو والے sentence ہیں لیکن آپ لوگوں جو اچھا لکھ دیکھیں میں زیادہ use کرتوں to sum up ٹھیک ہے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں to sum up اوپر ساری جو آپ نے باتیں کی ہیں ان میں دو سیزن کے بارے میں بات کی ہے ان دو سیزن کی مطلب چیزوں کے بارے میں بات کی ان میں ہوتا کیا کیا ہے وہ اپنے شارٹ کارٹ مطلب بہت ہی مختصرہ کر کے ایک دو لائنوں میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس پر جب لکھ لیں گے پھر آپ لکھیں گے the choice is not ours ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے اختیار کس چیز کا نہیں ہے وہ ہے you can not control the world you can not stop the nature ہم نیچر کو روک بھی نہیں سکتے ہم تبدیل نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے we can not stop nature ٹھیک ہے we can not stop singing of balls ٹھیک ہے بارڈ جو مطلب یہ چہچار ہیں ان کو ہم روک بھی نہیں سکتے we can not stop lamb dance ایک بکری کا بچہ ناج رہا ہے تو مطلب خوش ہے ہم اس کو stop نہیں کر سکتے ٹھیک ہے we can not stop winter change into spring ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مارے اختیار میں نہیں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگ لکھیں گے جب ہی چیزیں جب آپ لکھ لیں گے تو آپ لکھیں گے ڈی ایچ لارنس پوائنٹ اوٹ ڈی ایچر ہیز ٹھیک ہے سویٹ ایز ویل ایز ہوری بل فیس جتنی مطلب وہ مطلب جس طرح آپ لوگ نے سفرنگ میں دیکھا تو سویٹ لگی جب ونٹر میں دیکھا تو ہوری بل ہمیں خوف نگ لگی ٹھیک ہے دونوں چیزیں ہیں دونوں ایسپیکٹ بھی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے آئی تنک آپ لوگوں کو یہ سارا ایسے کلیر ہو گیا گیا میں جلدی جلدی آپ لوگ بتاتا ہوں سب سے پہلے انٹرڈکشن لکھیں میں نے جو لکھ دیا وہ کافی ہے اس میں کچھ سینٹنس ایڈ کر لیں پھر سپرنگ کے بارے بات کریں پھر سپرنگ کے بارے بات کریں اس قلاب بک سے بھی ایلپ لیں چھوٹے چھوٹے سینٹنس اٹھائیں اپنے کافی پہ لکھیں ٹھیک کافی پہ سے یاد کریں پھر آپ لوگ پیرا لکھنا چاہئے کمپیریزان والا وہ لکھ دیں اور کنکلوزن کا ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ضرور ریکمینڈ کریں تاکہ ان کا بھی فیدہ ہو آپ کا بھی فیدہ ہو چینل پہ نیائے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو